دوستو اگر آپ بھی اسمرتی مندھانا کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں اور روحیت شرمہ کو بھی خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا دوستو اسمرتی مندھانا کی میچ جتاؤ پاری کو دیکھ گد گد ہوئے پاکستانی دگج جیہاں دوستو اسمرتی مندھانا کے بہترین پردرشن کو دیکھتے ہوئے پاکستانی دگج کافی زیادہ خوش ہوئے پاکستانی دگج جو نے اسمرتی مندھانا کی شاندار بلے بازی پر ایک ایسا بیان دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے آخرکار پاکستانی دگج جو نے اسمرتی مندھانا کی شاندار بلے بازی پر کیا بیان جاری کیا جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اسمرتی مندھانا اور روحیت شرمہ میں سے کون ایک خطرناک اوپنر اپنی رائے نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹی ٹوینٹی سیریز کا دوسرا مقابلہ ٹیم انڈیا نے سوپر آور میں جیتا اس میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 187 رن بنائے تھے اور بھارت نے بھی 187 رن بنا کر میچ ٹائی کر آیا اور اس کے بعد سوپر آور میں بھارتی ٹیم نے 20 رن بنائے جبکہ آسٹریلیا ٹیم 16 رن ہی بنا پائی اور سوپر آور ہار گئی سیریز کا پہلا میچ ہارنے کے بعد بھارت نے یہ میچ جیتا اور پانچ میچوں کی سیریز میں ایک ایک کی برابری کر لی سیریز کے لحاظ سے یہ میچ جیتنا بھارت کے لیے اہم تھا حالانکہ اس میچ میں جیت کے باوجود بھارت نے سیریز میں صرف برابری کی ہے اور اس میچ کی اہمیت بہت زیادہ نہیں تھی لیکن مہیلہ کرکیٹ کے لیے یہ میچ کئی مائنوں میں خاص تھا اس مقابلے کے اندر اسمرتی مندھانا نے سوپر آور میں بھارتی ٹیم کو جیت دلائی جس کو دیکھ کر پاکستانی دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس پرکار سے اسمرتی مندھانا نے آج بہترین پاری کھیلی اسی طریقے سے پاکستان کی ہر ایک مہیلہ کرکیٹر کو بہترین پردرشن کرنا ہوگا اسمرتی مندھانا اسی طریقے سے شاندار پردرشن کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو جیت دلا رہی ہے اسی طریقے سے پاکستان کے کھلاڑیوں کو بھی بہتر پردرشن کرنا ہوگا جس سے پاکستان کرکیٹ بورٹ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسمرتی مندھانا نے بھارتی ٹیم کے لیے بہترین پردرشن کرتے ہوئے جیت درچ کرنے کا کار رکھ کر دیا اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی بھی بہتر پردرشن کریں اس کے علاوہ شاہد افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسمرتی مندھانا آنے شاندار پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے اور اسمرتی مندھانا نے اپنی بلے بازی سے سویم کو دکھا دیا ہے کہ ان سے بہتر بلے باز کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی آنے والے سمیہ میں ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اسمرتی مندھانا نے جس طریقے سے بہترین پردرشن کیا ہے اسی طریقے کا پردرشن پرش ٹیم کے لیے روحیت شرمہ کرتے ہیں اور بھارتی ٹیم کو جیت دلاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسمرتی مندھانا اسی انداز سے بھارتی ٹیم کو جیت دلائیں اور ہمارے ٹیم کے لیے بھی پریڈنا سروت بنے تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے اسمرتی مندھانا نے میچ جتاؤ پاری کھیلی جس کے لیے ہم ان کی کافی زیادہ اثر آنا کرتے ہیں لیکن اب ان کے بہتر پردرشن سے بھارتی مہیلہ کرکیٹ میں کافی بڑا بدلاو آنے والا ہے کیونکہ بڑی دگج ٹیم بہتر پردرشن کرتے ہوئے بھارت کے خلاف جیت درج کرنا چاہتی تھی لیکن آسٹریلیا کی ٹیم کو بھارت سے ہار مل گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے اسمرتی مندھانا جس پرکار سے جیت دلانے کا کاررے کر رہی ہے اسی طریقے سے پاکستان کی ٹیم میں بھی کوئی کھلاڑی آنے والے سمیں میں بہتر پردرشن ضرور کرے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ اسمرتی مندھانا کی طرح ہماری ٹیم میں بھی کوئی بہتر کھلاڑی آئے تو دوستوں اسمرتی مندھانا کی پاری کو آپ دس میں سے کتنے انکھ دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد